محتشم سامین حضرات خواتین کے لئے بالخصوص یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے میراج کی شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اس کو ابن کسیر نے البدایہ کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو باون پر روایت کیا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَن بِن نِسَائِن يَنْحَشْنَ سَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتِ سلام فرماتے ہیں میں اچھا میں کچھ عورتوں کے پاس سے گزرا ان کے پستان پر سامپ ڈس رہے تھے اور سامپ نوچ رہے تھے ان کے گوشت کو پستانوں پر سامپ چمتے ہوئے تھے قُلْ تُمَابَالُحَا اُلَائِ میں نے کہا ان کا کیا جرم ہے ان عورتوں کا کہ سامپ اور اتنے زہریلے جہنم کے سامپ ان کے بدن کے ایسا نازک حصے کے ساتھ چمتے ہوئے ہیں تو جواب دیا کہ يَهَا أُلَائِ اللَّاتِ يَمْنَانَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی يَمْنَانَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ کیا کیا معاملہ ہے وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو اگر کمی ہے تو ہمارے عمل میں ادس ہے تو کوئی کمی نہیں ہے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواق ان کے جواب تحریر کر چکی تھی یہ نیندوں کے دبے تو آج بننے تھے مگر نگاہ نبوت نے فیصلے پہلے فرما دیئے تھے محبوب علیہ السلام نے واضح کر دیا اور جو منظر تھا بیان کر دیا کہ کوئی ماں یہ معمولی جرم نہ سمجھے کہ اس میں دودھ ہوتے ہوئے اپنے بچے یا بچی کو جو دودھ نہیں پلایا تو اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سامپ دیکھے وہ ڈس رہے تھے اور امت کو بتائش نہیں دیا کہ میری امت کی کوئی خاتون ایسا کام نہ کرے ورنہ ایسا خمیازہ اس کو بھگت نہ پڑے گا اب کیا اپنے ننے منے پھول جیسے بیٹے کا مو اچھا ہے یا جہنم کے سامپوں کے دنگ اچھے ہیں ان خواتین کے لئے آج یہ مثل اللہ ہے محبوب علیہ السلام کا فرمان کہ مختلف لوگوں کے طب سے اور مختلف مغرب زدہ خواتین کی باتیں ان کے چکروں میں ہرگز نہ آئیں جو محبوب علیہ السلام نے بہار عطا فرمائی ہے یہ وہ بہار ہے جو دنیا کی بھی بہار ہے اور اقبا کی بھی بہار ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں سے خطاب دونوں طرف کی ایک ایک بات سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ ہمارا مشترکہ سبق ہے اور یہ ہماری روح کا پیغام ہے یہ حدیث حریف طبرانی کی جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو تیئس پر ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قص الشوارب وعف اللہ اپنی داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں بست کرو وَلَا تَمْشُمْ فِي الْأَسْوَاقِ اِلَّا وَعَلِيكُمُ الْعُزَرُ بازاروں میں چلتے ہوئے جنگ یہ پہن کے یا چھوٹے نکر پہن کے نہ نکلو پورا بدن گھٹنے ڈھاپے ہوئے ہونے چاہیے علیکم الْعُزَرُ بازاروں میں یوں چلو کہ یہ گھٹنے چھپے ہوئے ہوں آج کا یہ بھی فیشن ہے صبح سب سے پہلا ناجائز کام نماز کے ناغے کے بعد یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی مو بھی دھونا ہے سکوٹر پہ بیٹھ گئے ہیں وہ کچھا پینا ہوا ہے ناشتہ لینے جا رہے ہیں اور محبوب علیہ السلام ادھر مدینہ صریف سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے یہ کیسا میرا امتی ہے یہ کیا کر رہا ہے فرما سن لو میرا طریقہ سامنے رکھو کسی فلمی سٹار کو نہ دیکھو غسن دیکھنا ہے تو میرے دربار سے دیکھو میں نے تمہارے لئے تہری کو زیور بنایا ہے میں نے تمہارے لئے اس کو ہلیہ درار دیا ہے یہ ہلیہ تل مومن ہے یہ مومن کا زیور ہے اس کو زیور سمجھو اس کو قتل نہ کرو اس کو سامنے رکھو اس سے پیار کرو اس کو بوجھ نہ سمجھو غیروں کے کہنے پر میری سنت کو ترک نہ کرو میری امت یہ یاد رکھو میں نے فیصلہ دے دیا ہے انہو لئیس منہ من عاملہ بسنت غیرنا فرما جس نے میرے سنت پہ عمل نہیں کیا وہ میرا ہے یا نہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا عاملہ بسنت غیرنا ہمارے غیر کے طریقے پہ چلا ہمارے دشمن کے طریقے پہ چلا یہودی کے طریقے پہ چلا عیسائی کے طریقے پہ چلا اور وہ غیروں کی بات پہ چلتا رہا محبوب علیہ السلام فرماتی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں مسلسل ان لفظوں کے بعد یہ فرما دیا جس میں فرمایا تھا داڑی بڑھا لو موچھیں پست کر لو اور بازاروں میں یہ اس انداز میں نہ چلو کہ گھتنے ننگے ہوں اور یہ اس کے مسلسل بعد یہ فرما دیا انہو لیس منا من عاملا بسنت غیرنا وہ میرا نہ بنے جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا کیوں وہ دعوے کرتا ہے میرے بارے میں کیوں میرا بن کے اعلان کر رہا ہے میرا وہی بن کے اعلان کرے جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے اور جو عمل کرنے والا ہوگا فرما اب اس کو ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہتا رہے کہ وہ میرا ہے میں خود کہوں گا کہ یہ میرا بن چکا ہے